تو ماشاءاللہ سے یار سامنے والی سیٹ پہ بھائی ہمارے کبوتر ہیں اور ان کا جو دانہ ہوتا ہے جو ان کا پانی ہوتا ہے وہ بھائی جالی کے اوپر ہی ان کو دینا پڑتا ہے یہ لوگ بھائی اتنی زہمت نہیں کرتے کہ نیچے آگے دانہ کھا لیں یا پانی پی لیں نہیں بھائی ان کو سب کچھ اوپر ہی دینا پڑتا ہے بہت زیادہ یہ نازل کا بیچار ہے کہ نیچے آنے سے ان کے پاؤں یار گندے ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو بھائی سب کچھ جو ہے وہ اوپر ہی پروائیڈ کرنا پڑتا ہے دانہ بھی ہم لوگ اوپر رکھتے ہیں پانی بھی رکھتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ بھی کھا پی لیتے ہیں یہ والا بھائی میل ہے اور باقی تینوں کی تینوں فی میل ہیں تو تھوڑا سا یار وائرس چل رہا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ نئے برز نہیں لے کے آ رہے جیسے ہی یہ وائرس ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ پھر مارکٹ جائیں گے بھائی نئے برز یار لے کے آ جائیں گے تب تک کے لئے فیلحال ان کے ساتھ ہی ہمیں ویڈیوز بنانا پڑیں گی تو جو ہمارے مورا بھائی سکون کے ساتھ یار پانی پی رہے ہیں حیال یہ تھا کہ یار گرمی کی شدد اب کم ہو جائے گی لیکن بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے گرمی جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیری گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مورا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑا معاشرہ سے ان کا سائز ہو گیا ہے میل کونس ہے فیمیل کونس ہے یہ ہمیں کوئی نہیں پتا بھائی ایک یہ ہے اور ایک اس سائیڈ پہ ہے ان دونوں میں سے ایک فیمیل ہے اور ایک بھائی میل ہے اور بٹیر ہمارے بھائی وہ بھی ادھر ہی ہیں یہ والا بھائی میل ہے اور یہ والی جو ہے وہ بھائی وہ فیمیل ہے دونوں بٹیر اور دونوں موروں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہے تب ہی تو میں نے بھئی ان کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے ادروائز ان کو الگ الگ رکھتے ہیں ان کے بیچ میں ایک اچھی جو فرینشیپ ہے وہ بنچ کوئی ہے بلکل بھی لڑائی بھی نہیں ہوتی اس لیے یار ان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے تو مور جو ہیں وہ پتہ نہیں کب سے پیاسی ہیں پانی پیے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں چھوٹا یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ پانی رکھتے ہیں یہ انہوں نے خالی کر دیا اور وہاں پہ ایک کپ ہے بھئی اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور وہ بھی جو مور ہیں وہ پیتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ بھی بھئی خالی کر دینا ہے سلام علیکم گئیز بیک ٹو اینڈر ویلوگ تو بھائی لوگ کیا حال چلے آپ کا بھائی ایک دہ فٹ ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو برد ہیں وہ بھی بڑی ہیں تو یار فیلال صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں آج چکا ہوں اپنے پرندوں کے پاس تو مطلب ایک اور دن کی جو شروعات ہے وہ ہمارے پرندوں کے ساتھ ہی ہماری ہوئی ہے تو آج تو یار بہت زیادہ گرمی ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں سوچ رہا ہوں اتنی گرمی ہے تو دن میں مطلب کتنی پھر گرمی ہوگی ابھی دیکھو یہاں پہ پسینے مجھے آرہے اتنی یار گرمی ہے صبح صبح میں ہی تو ہمارے جو پرندیں ان کو صبح صبح اٹھتے ہی بھائی پانی دیا ہے اور سارا مطلب انہوں نے پانی پی دے یہاں پہ مرگے دیکھو ابھی تک جو ہے وہ پانی پیے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں آج شاید رات کو جو ان کے پانی والے برتن ہوتے ہیں ان میں سے میں نے یار پانی نکال دیا تھا کیونکہ صبح صبح نا ان کو میں نے دینا ہوتا ہے جو کیلچین والا پانی ہے پھر وہ دے دیا یا بلٹی وٹامنز اس طرح کچھ نا پانی ہم نے دینا ہوتا ہے تو جو بھی پانی ان کو دیتے ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے وہ کافی زیادہ یار اچھا ہوتا ہے اس لیے تو بھائی چینل کو یا سبسکر کر دو ویڈیو کو لائک و شیئر کر دو ایک لائک آپ کو ہمیں موٹیویٹ کر دا ہے بیل آئیکن کو ضرور پیس کرنا تاکہ نوٹیفکیشن کے طرح ہماری جو نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک یار ایزیلی پہنچ سکے گی بھائی یہاں پہ ہمارے چھوٹے سیٹ اپ کی سب سے ہوبصورت جوڑی بیٹھی ہوئی ہے ہومرو کی جوڑی تو پچھلے تین سے چار مہینے بھائی یہ کیج کے اندر رہے ہیں جو لوگ ویلوگ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو معاشرہ سے تین سے چار دفعہ بھی یار انہوں نے انڈے بھی دیئی ہیں لیکن انڈوں میں سے بچے نہیں تھے نکر رہے اس لئے میں نے یہ سوچا کہ ان کو کیج سے نا یار یہ مردہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے بہت تنگ کر رہے تو تین سے چار مہینے یار یہ رہے ہیں کیج کے اندر ہی تو انہوں نے انڈے بھی دیئے انڈوں میں سے بچے نہیں تھے نکر رہے اس لئے میں نے سوچا کہ ان کو یار کیج سے بائی نکالا جائے دو تین مہینے دو مہینے تو رہیں گے یہ بائی دی اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے نا ان کو جو کیج ہے وہ دے دیں گے بوکس دے دیں گے پھر اندے دیں گے اور پھر امید ہے کہ اندوں میں سیار بچے نکل آئیں گے فیلال یہ یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہے یہاں پہ یہ بہت زیادہ خوش ہے اور سارا دن مطلب اس طرح مستی کرتے رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے سارے کے سارے مرگے ہیں اور جیسے ہی صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے ان کی مطلب آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ابھی ان کو بہت زیادہ بوک لگ رہی ہے اور ان کی جو آوازیں ہیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ ہاں جی ہاں جی یہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ کھانے کے دو بعد میں یار ویڈیو شوٹ کر لینا تو یہ والا ہمارا مرگا وائٹ والا اور کالے والا یہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اور یہ والی جو ہماری مرگی ہے یہ والی مرگی ہے یہ بھی بھائی کوئی کم کوئی نہیں ہے یہ بھی سارا دن مطلب دولا ڈالتی رہتی ہیں تو فیلال ان کو کچھ کھانے کے لیے دے رہتے ہیں ورنہ انہوں نے چھوپ کوئی نہیں کرنا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چھوپ کوئی نہیں کرنا انہوں نے دولا ڈالتے رہنا ہے بھائی یہاں پہ دیکھو جو بجیز پیرٹ کے بی بی تھے وہ کتنے بڑے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے اب یہ سیلف بھی ہو چکے ہیں تھوڑا تھوڑا انہوں نے دانا جو کھانا ہے بھائی سارٹ کر دیا ہوا ہے اور میر فیمیل کے یار کام چیک کرو ابھی تینوں کی دنوں ماشاءاللہ سے بڑے ہو چکے ہیں دو سے تین دن کے اندر میں ان کو یہاں سے بھائی نکال دوں گا اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ جو پیر ہے ان کو پھر سے پرائیویسی مل جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ پھر سے بریڈ آئے گی انڈے آئیں گے بچے آئیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارے تینوں کی دنوں جو بچے ہیں میں کتنے بڑے ہو چکے ہیں ابھی ہودی دانا شنک کھا لیتے ہیں پانی بھی پی لیتے ہیں یہ ہمارے اس سیٹ اپ کی سب سے زیادہ لڑائی کرنے والا کپل ہے دونوں بہت زیادہ لڑتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دونوں کے بیچ میں پیار بھی اتنا ہی زیادہ ہے کبھی ان کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے کبھی ان کے بیچ میں مطلب پیار ہو رہا ہے تو یہ سارا دن اسی طرح مطلب کرتے رہتے ہیں تو فیلحال میل جو ہے وہ بوکس کے اندر ہے فی میل بوکس کی اوپر ہے ابھی پتہ نہیں یہاں پہ بوکس کے اندر انڈے آئے ہیں یا نہیں آئے میں نے دیکھا نہیں لیکن آج جو کل جو ہے یہ تھوڑا سے زیادہ مطلب کلوز ہیں لڑائی ان کے بیچ میں کم ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے جو مرگے ہیں ان کو ان کا کھانا یار دے دیا گیا ہے اور اب یہ کھانا کھا کے نا اگدم سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کیونکہ جب تک ان کو ان کا کھانا نہیں نہ دیا جاتا تب تک یار یہ شور مچاتے رہتے ہیں اور اب انہوں نے بھائی کھانا کھا لیا ہے اور اب یہ سکون کے ساتھ ایک جگہ پہ جا کے وہ سائٹ پہ جو جگہ بنی ہوئی وہاں پہ جا کے انہوں نے بیٹھنا ہے تو وہاں پہ جائیں گے اور آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں گے ابھی میں کیج سے باہر آگیا ہوں وہ جو ہمارے خمرے ہیں وہ بھی دانہ دونڈ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ زمین کے اوپر تھوڑا تھوڑا دانہ پڑا ہوتا ہے اور وہ ڈونڈ کے اپنا دانہ کھا لیتے ہیں یہ والی فیمیل ہے اور یہ والا میل ہے دونوں ہی بہت زیادہ خوبصورت ہیں یہ جو سامنے والی براؤن مرگی ہے اس نے انڈہ دے دی ہے ماشاء اللہ سے دیکھو یہ اس کا تیسرا انڈہ ہے ریگولر انڈہ دے دی ہے ہر روز اس نے انڈہ دینا ہوتا ہے تو انڈے دینے کے لحاظ یہ والی جو ہماری براؤن مرگی یہ ایک نمبر بیسٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور مرگی بھی انڈے دیتی ہے لیکن اس نے ایک انڈہ ایک دن دینا ہوتا ہے پھر تین چار دن کے بعد اس نے دوبارہ سے انڈہ دینا ہوتا ہے تو اس حساب سے ہماری یہ والی جو مرگی ہے یہ بیسٹ ہے اور اس نے ماشاء اللہ سے آج تیسرا دن ہے اس کو انڈہ دیتے ہوئے اور روزانہ بھائی اس نے ایک انڈہ دینا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ کمال کی چیز ہے اور سردیوں کے موسم میں آپ کو پتا ہے کہ انڈوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح کوئی جو مرگی ہوتی ہیں جو روزانہ انڈہ دے رہتی ہے یہ بہت زیادہ کمال کی ہوتی ہے تو بھائی یہاں پہ دیکھو ایک انڈہ پڑا ہوئا ہے لیکن یہ والا کمینہ انڈے اٹھا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک یہاں پہ بلکل بھی انڈوں میں سے بچے نہیں نکلے تو یہاں پہ ایک انڈہ بھائی یہ پڑا ہوئے اور بوکس کے اندر بھی میرے خیال سے انڈے پڑے ہوئے ہیں تو بوکس کے اندر بھی تین چار انڈے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ والے انڈے بھی خراب ہو چکے ہیں جس طرح یہ والا انڈہ خراب ہوا انہوں نے باہر پھینکے نہ اٹھا کے اسی طرح انہوں نے وہ والے انڈے بھی اٹھا کے بوکس سے باہر پھینک دینا ہوت بہوت دی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کوکٹیل کا پیر ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو نہ سیل کر دیا جائے یا پھر ہم لوگ اس کو دے کے کوئی اور پیر لے ہیں کیونکہ یہ تقریباً چھ سا سات مہینے سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے انڈے بلکل بھی نہیں دیے ہیں تو یہ سیزن کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ لاس سیزن میں آئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ انڈے تب دینا لیکن بھائی بلکل بھی نہیں اور یہ یار اڈلٹ ہے مطلب یہ پتھے بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ انڈے دینے کی ایج میں آئے ہوئے ہیں تو ان کو انڈے دینے چاہیے تھے فیلال انہوں نے انڈے نہیں دی ہم لوگ نہ ایک سی ڈیڈ مہینہ ویٹ کریں گے اگر انہوں نے انڈے نہ دیئے تو ہم لوگ یہ کوکٹیل کا پیر اٹھائیں گے دے آئیں گے اور اس کے بدلے ہم لوگ نہ کوئی اور کوکٹیل کا پیر لے آئیں گے سیم اسی طرح کا یہ میرے خاصے چار کول کا یہ میل ہے اور جو وی پائیڈا انہوں یہ فی میل ہے بلکل ریڈ ڈائز ہے وہ بلیک آئیز ہے اور یہ ریڈ ڈائز ہے پھر ہم لوگ نہ دونوں انہوں کا ریڈ ڈائز کا ایک پیر لے آئیں گے جو ہماری گینی فول ہے اب انہوں نے بھی انڈے دینے سٹارٹ کرنے ہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ والا جو بڑا کیج خالی ہوئے یہ والا ان کو دے دیا جائے اور یہ جو ہمارے خومرے ہیں ان کے لئے ہم لوگ نہ کوئی اور کیج لے آئیں گے فیلال گینی فول کو ہم لوگ یہ کیج خالی کر کے دیتے ہیں تاکہ یہ انڈے دے سکیں اور جب یہ انڈے دیں گی تو پھر انڈوں میں سے ہم لوگ نہ ان کے بچے نکلوا سکیں تو اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان کو نہ یہ والا کیج خالی کر کے دینا ہوگا تو فیلال یہ والا میل ہے اور وہ والی یار فی میل ہے دونوں بیچارے کھلی رہتے ہیں تو سارا دن ان کی آوازیں یار اتنی ہوتی ہیں اتنا ان کا شور ہوتا ہے نا کہ آس پاس کے جو گھر والے ہیں بھائی وہ بھی ایریٹیٹ ہونا آپ تو شروع ہو چکے ہیں پتہ نہیں یار وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو کیا کھلاتے ہو مینڈ کو یار کچھ ایسا و ایسا نہیں کھلاتا بس ان کی یہ عادت ہے کہ یار یہ زیادہ شور مچاتی ہیں